امام حرم ماشاءاللہ یہ گاڑی دیکھے آ رہی اللہ رمانے مسلام علیکم بلکم میں آیا تھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے گھر مبارک اور یہ ابھی ان لوگوں نے لائبریری بنا دیا ہوا ہے اور ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور ادھر اپنی نماز حرم ادا کرتے تھے ماشاءاللہ یہ سامنے آپ کے سب تو یہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا جو کہ ابھی ان لوگوں نے لائبریری بنا دیا ہوا ہے اور یہ سارا نیو پروجیکٹ ہے یہ حرم کی توسیح ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس پروجیکٹ پہ ہم کام کرتے ہیں یہ پورا حرم ہے ماشاءاللہ حرم کی توسیح کر رہے ہیں جی تو جو حجاجہ کر رہا ہم اپنے رہائش فارنے کر پاتے تو یہ حرام کر رہے ہیں سب اور یہاں سونے کا موقع ملے تو بھائی صاحب کیا ہی بات ہے یہ ہے وہ جہاں آکر دل کو سکون ملتا ہے الحمدلہ الحمدلہ آپ سب بھی زیارت کریں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی نیک وحشانت جو بھی ہیں پوری کرے جنہ کے کوئی عزیز وکارے بیمار ہیں ان کو شبائے کام ملہ نسیح بتا فرمائے ماشاءاللہ دوسرے فلور کے مناظر ہیں ہاں کی لوگ آرہے ہیں نواز پڑھ لکھ لئے ماشاءاللہ یہ سامنے پہاڑی ہے یہ اندر صفحہ ہے اور وہ مروہ ہے صفحہ مروہ یہاں پر ہوتا ہے جو صحیح ہوتی ہے صفحہ مروہ کی وہ یہاں پر ہوتی ہے وہ سائیڈ صفحہ ہے اس سائیڈ مروہ ہے صفحہ مروہ صحیح یہاں ہوتی ہے یہ باہر کا مناظر ہے یہ آج گلاب کے کعبہ تبدیل اور یہ امام صاحب ہے امام حرم ہے ماشاءاللہ آج زیارت ہوگی مہارم کی پہلی تاریخ کو کعبہ تبدیل کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ تقریب جل رہی ہے حلاف کعبہ تبدیل کرنے کی اور میں آپ کو سکریم پہ دکھا رہا ہوں کیونکہ اندر ابھی منع کی ہوگا ہے انہوں نے نہ جانا گیٹ سب بنکر رکھے ہیں خوشش تو کی ہے لیکن اندر نہیں جانے لے رہے ہیں سمحان اللہ معفول کرنے کی اور یہ وہ گاڑی ہے جو جاگ nofری قعبہ لے کے جائے گی پہلے والا اور نیا بھی لے کے آئیے خوش قسمت یہ گاڑی بھی ہے جی تو یہ پہلے والا لاف کعار دیا گیا اب نیا بھلا لگا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تقریب چل رہی ہے لاف کاوہ چین ماشاءاللہ یہ سب لوگ لاف کاوہ چیند کر کے آ رہے ہیں لاف کاوہ بتن کے آ رہے ہیں یہ سب لوگ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ تو یہ جی پہلے والا غلافی کعبہ لے کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جو گاڑی ہے نا اس گاڑی میں رکھا ہوا ہے غلافی کعبہ پہلے والا ماشاءاللہ یہ گاڑی دے کے آ رہی ہے اس گاڑی میں غلافی کعبہ کھا ہوا ہے ماشاءاللہ جب ہی اس گاڑی میں سے اس گاڑی میں لوڈ کریں گے اور پھر لے کے جائیں گے ماشاءاللہ آج ہاجی لوگ اور زیارت کرنے ملے کافی لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اللہ باگ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ باگ نے یہ سب چیزیں ہمارے نصیب میں لکھی ہوئے ہیں کہ غلافی کعبہ تبدیل ہو یا جب دل چاہے ہمارے میں جا کے نواز پڑھ لیں زیارت کریں تواف کریں جو دل کرے کریں الحمدللہ اللہ باگ کا بہت بہت کرم ہے ہم پہ شکر مالک کی ذات کا ابھی آئیں گے صدیق اور صدیق یعنی کہ میرے دوست آ رہے ہیں ان کے ساتھ ملکے کچھ کھائیں گے ان کا بیٹھ کر رہا ہوں چاہت والی چاہے اور چاہت والی چاہے پھی لینے چاہیے یہ بھائی لوگ ہیں ابھی ہو رہا ہے جی ایک کپ چاہے آئے 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 بھائی صاحب جو اپنے خرچے پہ ہو چاہت والی نہیں ہوتی یہ بھائیوں کی خرچے پہ ہیں تو یہ چاہت والی چاہے ہے تو اس کا مزہ علیدہ ہے بھائی صاحب تے ہونس ہی لینے پہ ہیں چھاپاں چھلے کیا بات ہے بھائی کو پورا نہیں آرہا ابھی چھلے لینے لگے ہیں یہ بھائی صاحب بریسٹ لگے ہوئے ہیں کیا بات ہے ڈی نمبر ٹھڑ نمبر نیلم نیلم دو نمبر ہم جا رہے ہیں پرانے کلاک ٹاور میں وہ سامنے رہا پرانا والا کلاک ٹاور اور بائی لوگ کہتے ہیں ادر سے گون کے آئیں گے پھر ویڈیو بنائیں گے یہ صرف ویڈیو کے لئے اوپر جا رہا ہے یہ مشین ہے یہ پچاس ریال لیتے ہیں بھائی ساب اور یہ مساج مشین ہے اور اس کے جو اینہ 20 ریال ہے تو آپ ان دونوں میں سے کسی سے بھی مساج کروا سکتے ہو بھائی ساب پچاس ریال سمجھو آپ 3500 کی صرف مساج کروا ہوگی ادر سے ہمارا جات بھائی ہے اور ماشاءاللہ کبوتر دیکھے آپ کیا بات ہے سمحان اللہ اور یہ یہ پورا حلال کا بچہ ہے شرم کر رہے ہیں سبہ سبہ کبوتر اگلے ہیں مکہ میں یہ دیکھیں بتا 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 یہاں آکر ہم اپنی گاڑیاں دون رہے ہیں ہم اپنی گھڑی ڈون رہے ہیں گھڑی نہیں یہ سب بھائی جا رہے ہیں لیبر والے اور کچھ آ رہے ہیں تو ہم اپنی گھڑی ڈون رہے ہیں ہم اپنی گھڑی ایسے بندے جو بیس بیس حلالہ بھی دیکھتے ہیں ایک اور وقالے پہ گیا ہوں وہ بنگلہ دیشی ہے اس کے وقالے پہ گیا ہوں تو اس نے بھائی صاحب کارٹ دے دی ہیں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک ریال بچہ تا رہی ہے میں نے دو ریال کریں اور بندے بھائی صاحب کامیابی وہ ہی ہیں جو ایک ریال دیکھتے ہیں کہ ایک ریال بچہ تا رہی ہے پس آنے دو یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی صاحب دو ریال کمالیں گے جی تو ابھی دویا ہے احرام کیونکہ کل انشاءاللہ عمرہ کریں گے تو احرام کو گھسل دینا لازمی تھا کیونکہ لاسٹ ٹائم عمرہ کیا ہے بعد میں گھسل نہیں دیا تھا تو اب صدر حسین کو دیجئی اجازت ملتے ہیں جلد سے ایک نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب پر دیں ویڈیو پر لائک کر دیں شکریہ